اس وقت جو آورسیز پاکستانیز ہیں وہ بڑی تعداد میں جو پاکستان میں انویسمنٹ کر رہے ہیں وہ جو میجر انویسمنٹ ہے وہ ریل اسٹیٹ سیکٹر میں ہو رہی ہے اور پراپیٹیز کا ایسا ایریا ہے جس کے حوالے سے جو برطانیہ، امریکہ، یورپ اور میڈل ایسٹ میں کم لیکن جو برطانیہ، یورپ اور امریکہ میں رہنے والے آورسیز پاکستانیز ہیں ان کی پرایورٹی جی ہوتی ہے کہ پاکستان میں پراپیٹیز خریدی جائیں جس کو ایک بڑی سیکیور انویسمنٹ سمجھے جاتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں پراپیٹیز اور ریل اسٹیٹ مارکٹس کے ایکسپرٹ بھی ہیں اور یہاں سے بڑی تعداد میں جو آورسیز پاکستانیز کا وہ سرمایہ جو نے پاکستان میں انویسٹ کیا رانہ زائد موجود ہیں ان سے ہم جو اس وقت جو کرن جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں جو ایک بہرونی سرمایہ کاری کی جو ایک کیمپین چلی ہوئی یہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں رانہ صاحب بتائیں کہ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس وقت جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئیے کیا ٹرینڈ چل رہا ہے انویسمنٹ کی حوالے سے جب سے اسلام علیکم جب سے اپنا طریقہ انصاف کی حکومت آئی ہے ان کا مین موٹیف تھا کہ انویسمنٹ کو پاکستان میں لائے جائے کسی بھی فیس آف شیپ میں تو اس سلسلے میں مجھے ایک جولفی بخاری صاحب سے ملاقات ہوئی انہوں نے ایک ووڈ سے بھی نوازا تو ان کا یہی ایک تو انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ جو ہم کر رہے ہیں اور دوسرا ان کا مین موٹیف یہ ہی تھا کہ کسی بھی طرح لوگوں کو انکریج کیا جائے کہ انویسمنٹ جو ہے وہ پاکستان آجائے جیسے آپ نے اپنے انٹروم میں بتایا کہ جو ریل سٹیٹ سیکٹر ہے وہ بڑا مین فوکس ہے ہماری کمیونٹی کا پاکستانی کمیونٹی کا وہ ایک تو کانفرینٹ فیل کرتے ہیں اور دوسرا ایک ایسٹ بھی ان کا پاکستان میں بن جاتا ہے whether it's a holiday home or whether it's an investment تو ریل سٹیٹ میں جو ہے لوگ اچھی طرح انویسمنٹ کر رہے ہیں تو اس میں پھر کیا ہو جاتا ہے کہ کچھ آپ کی development پر بات آ جاتی ہے کہ آپ کا developer کون ہے جس میں آپ انویسمنٹ کر رہے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ obviously they had bad experience in the past تو بڑے developers اب یوکی آ رہے ہیں جس کا بینیفٹ پاکستان کو itself ہو رہا ہے اور ساتھ اور ساتھ جو کنزیوبر ہے وہ more confident feel کرتا ہے کہ وہ صحیح جگہ پر انویسمنٹ کر رہے ہیں جب بلد تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو اتنٹیوز دیے جارہے ہیں پاکستان میں اس میں جو اوورسیز پاکستانیز کا جو خاصتہ پر ریل اسٹیٹس ہے اس میں انویسمنٹ ان کو confidence ان کو ہے وہ انویسمنٹ کر رہے ہیں اچھا ساتھ ساب پاکستان کی جو communauté ہے نا 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 اوہ بڑے لایل ہے پاکستان کے ساتھ تو ان این این فیزہ و ٹائم اور کسی کی بھی گورنمنٹ اور پاکستان ہی ہمیشہ انویسمنٹ کرتا ہے اپنے کنٹری میں وہ کوئی بھی گورنمنٹ اس کو جب انکریز کرتی ہے تو in any phase of shape اور any phase of value وہ اس پہ انویسمنٹ کرتے ہیں تو میرے ایکسپیرینس میں یہ ہی کہ پاکستانی انویسمنٹ تو ہمیشہ کرتے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اگر جو اوورسیز لانچ کر رہے ہیں اگر وہ سٹرونگ ہو تو وہ confidence level بڑھ جاتا ہے انویسٹر کا تو اس میں جو انویسٹر ایک تو security اس کو فیل ہوتی ہے کہ somebody has a track record somebody has developed 5-6 towns تو اس میں انویسٹر کا confidence level بڑھ جاتا ہے کہ yes there is a track history of a developer اس میں in shape of جو remittance ہے وہ اس کی اچھی ہو جاتی ہے تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ developers کو انکریج کریں کہ ایک تو وہ اوورسیز لانچ کریں دوسرا یہ کہ تھوڑا سا اس جو پاکستانی جو لینڈ لوز ہیں اس کو تھوڑا سا ری شیپ کرنے کے ضرورت ہے تو گیو بیٹ مور کانفرنس جو اوورسیز پاکستانیز ان کے ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں ان کی جو لینڈز ہیں اپر قبضے ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اس میں کس قسم کا مطلب جو آپ کے پاس لوگ آتے ہیں وہ سب سے بڑا concern جہی لے کے آتے ہیں کہ وہاں ان کی پراپرٹیز کے جو مسئلہ خاص طور پر پنجاب میں اور پھر پولیس سے ان کو مسئلہ مسئلہ ہیں رشوے دیئے پر کام نہیں ہوتے ہیں اس میں کچھ بہتری آئی ہے کیا سیچویشن یہ بڑا اچھا سوال ہے میجر پرابلم بھی میرے خل میں اوورسیز انویسٹر کی یہ ہی رہی ہے کہ اس کا سب سے بڑا concern یہ ہی ہوتا ہے کہ ہمارے پیسز سیکیور ہیں اور ہماری لینڈ پہ قبضہ تو نہیں ہو جائے گا تو ان ٹرمز آف جو بڑے ڈیویلپرز ہیں وہاں بڑے ڈیویلپرز ہیں وہاں بڑے ڈیویلپرز ہیں جہاں پہ کوئی انسیڈنٹ ایسا ریپورٹ نہیں ہوا لاسٹ 2-3 ڈیویلپرز میں کہ کسی کی زمین پہ قبضہ ہوئے گا ابھی بھی ایک نیش مارکٹ اسی ہے جہاں پہ لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور انفورشنللل کو نکسان اٹھانا پڑتا ہے تو اس سلسلے میں بڑے ڈیویلپرز نے اچھے سٹیپس لیے ہیں تو انچور کے جو اوورسیز انویسٹرز کے لیے پلوٹس ہیں یہ زمین ہیں وہ ان کو الوکیٹ کی جائے پھر ان کی سیکیورٹی ہوتی ہے 24-7 تو انچور کہ کوئی اناتھرائیز پرسنیل کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ کرے لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ گورنمنٹ اور پاکستان کو تھوڑا سا ابھی سٹیپ اپ کرنا پڑے گا اس سیکٹر میں خاص طور پر لیکن دیکھیں پاکستان کو لاسٹ پانچ سال سے جو ریال اسٹیٹ مارکٹ ہے اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی انڈسٹری نہیں ہے ریال انڈسٹری ریال اسٹیٹ انڈسٹری واحد انڈسٹری ہے جو پاکستان کو پچھلے پانچ سال سے رن کر رہی ہے تو اس انڈسٹری کے جو تھوڑے سے وہ ہول ہیں اس کو تھوڑے سے فل کرنے کی ضرورت ہے ای تنگ ارجنٹلی فل کرنے کی ضرورت ہے there's lot of people who are willing to invest in پاکستان زمین پر قبضہ نہیں ہوگا bit more refined computerized system ریجسٹری کا کیا جائے تھوڑا سا customer services ان کو پروائیڈ کی جائے وہ ایک ایسا department بنایا جائے جو صرف land related جو ہے سنے اور اس کو address کرے there is plenty more people out there in the world who are willing to invest in پاکستان اس میں جو آپ خود مختلف جگہوں پر روڈ شوز کر رہے ہیں اس کا بتائیں کہ مطلب اس میں ہم جسٹرے کو trend دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا وہ trend کیا جا رہا ہے اور آپ بھی کافی سری آپ نے اس سے پہلے پلوٹس بیچیں مختلف آپ پروجیکٹس کلاج کریں ان کے بارے میں بتائیں اور کیسا آپ کا فیڈ بیک جا ہے اچھے سر یہ جو ڈیویلپ کرتا ہے ڈیویلپر ٹوڈیویلپر اگر تو کوئی ڈیویلپر ہے تو جو ریالی سٹیٹھا اس میں تھوڑا سا سلمپ آیا ہوا ہے للاسٹ ایک ڈیر سال سے جو جو ڈیویلپر مارکٹ میں بھی پاکستان میں سیل پرچیز بلکل داد ہے اس وقت اور اوورسیز بھی تھوڑا سا ریلکٹنٹ ہے اس وقت انویسمنٹ کرتے ہوئے انسرٹینٹی ہے تھوڑی سی لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ کرنسی سٹرونگ ہوئے گی کرنسی ویک ہوئے گی they don't know the directions کہ ابھی ہمارا کنٹری کس دریکشن میں جا رہا ہے تو تھوڑا سا اس میں گیپ ہے لیکن اگر اس کو دیکھا جائے اور اس کو کنسیدر کیا جائے کہ پاکستان کے پاس ریل اسٹیٹ ایسا سیکٹر ہے جو کنٹری کو رن کر رہا ہے تو آئی تنک آئی بھی کن میک اٹھ بیٹر اچھا جو آپ نے بعض جو پروجیکٹس دیئے انہوں نے کافی سستے پلوٹس پہ تھے اور سارا کچھ اس کے بارے میں آپ بتائیں اور کیا جو سلمپ آئی مارکٹ میں جو ایک اکنومک اپ ہیول پاکستان میں چل رہا ہے اس سے کتنا اس پہ اثر پڑا یا کہ آپ کی جو سیلز ورہ تھی وہ سمودھ رہی ہے اچھا صرف دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ در ایک آئی��면 بیلی آئی پاندر کھین چلوٹس لوگوں تم نیستنے کے Hey سیکیہ نقی نکہ تو ہم یاز جتنید تے sample کچھ ٹھے epic کا کہہ میں سیکھوٹے تنٹھے تشکیر کرسکتے ہیں تم profess جاتاً سیکھوٹے میں آئی بھیارٹ کی لوگوں کے کے اور کو بتراسکے کے ا fist مترPS شرح بھی کرنے کے ل boug کے بارے کیورے suspders تو لوگ شورٹی مانگتے ہیں لوگ ڈائریکشنز پوچھتے ہیں کنٹری کی کس طرف جا رہا ہے ویلیو انکریز ہوئے گی انویسپنٹ کی کیپٹیل اپریسیشن نے ہوئی ہے لازد دو سال سے کسی بھی سوسائیٹی میں ابھی تک کیپٹیل اپریسیشن نہیں ہوئی ہے وہ لازد ٹوئیر سے جو ہماری مارکٹ ہے وہ جو ہیں اسی لیول پر کھڑی ہے جہاں سے دو سال پہلے تھی مرد جو ٹھیک ہے اپنے جو آپ کے پروجیکٹ سون کے بارے میں آپ کیا رہا ہے ابھی ہم نے اکتوبر لاشتیر میں سیٹی ہاؤزنگ ایک ویری نون برینڈ ہے اس کو لانچ کیا تھا بڑا سکسیسفل جا رہا ہے ماشاءاللہ اس میں جیسا کہ میں آپ کو شروع سے کہہ رہا ہوں سیٹی ہاؤزنگ چونکہ ایک ڈیویلپ برینڈ ہے پاکستان کا ون اف تی بیگس برینڈ میں سے ایک برینڈ ہے بڑے چنے ہوئے برینڈ میں سے ہے تو سیٹی ہاؤزنگ میں لوگوں کا کانفیڈنز یادہ ہے ایفریبڈی ہیویس کمیٹ پر آر شوز وہیوییییییییییییی ہے سیٹی ہاؤزنگ میں کانفیڈنز رہا ہے جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا جب ایک ڈیویلپر کا ڈیویا رکر رکویڈ تو اسی سیٹی ہاؤزنگ کے لیے بلکک ہے بلکک ہے اس میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جنرلی ایڈوائز کیا ہوگا جو اوورسیز پاکستانی زمان کے لیے کہ وہ انوستمنٹ کی حوالے سے کہ وہ پاکستان میں اگر انوست کر رہے ہیں تو کہا انوست کر رہے ہیں سکیور انوستمنٹ کن ہے مرتبا شاہ cognitive پاکستان میں ایک تو انوستمنٹ ضرور کرے ہیں کسی بھی فرم آف شیپ میں کریں پاکستانیے کو چاہیے کہ وہ انوستمنٹ ضرور کریں اپنے کنٹری میں پاکستان ہمارا کنٹری ہے اور میں بار بار یہ کہتا ہوں جہاں پہ بھی ہوتا ہوں کہ ریل اسٹیٹ is the only sector which is driving پاکستان forward تو وہ اس میں انویسمنٹ جاری رکھیں لیکن تھوڑی سی ڈیو ڈیلیجنس کر لیں ڈیویلپر کے اوپر اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں ہسٹری میں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کتنی ڈیویلمنٹ کی ہوئے یہ دیکھ لیں اس کے بعد آپ جو ہے اپنا فیصلہ کریں تو اگر ایک ڈیویلپر کا ٹریک ریکارڈ ہے جیسا کہ سٹی ہاؤزنگ ہر چھوٹے شہر میں موجود ہے آپ فیصلہ باد پہ دیکھ لیں گجرہ والا میں دیکھ لیں جیلہ میں دیکھ لیں سیالکورٹ میں دیکھ لیں سرگوڈا میں دیکھ لیں ملتان میں دیکھ لیں تو اپنا اڈیویلپر has a ٹریک ریکارڈ then obviously you can tell that they will develop چلے نا سب بوت شکری ہے تینکیو سر سر نائی شکری موسیقی